بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساتھی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں سپیشل فرائیڈ آئیس کے لیے بونلیس چکن لیا ہے 500 گرام سمال پیسز میں کٹ کر کے پین میں ایڈ کریں گے جس میں 2 ٹیپلی سپون آئل میں نے پہلے ایڈ کیا ہوا ہے اور اس کو فرائی کریں گے اتنی دیر تک فرائی کریں گے جب تک کلر چینج نہ ہو جائے دن 2 ٹیپلی سپون تھک یوگرٹ ایڈ کریں گے یوگرٹ ایڈ کرنے کے بعد کور کر دیں گے اور کوککونے دیں گے میڈیم ٹو لو فلم پر جب تک چکن کوکو ہم رائس دیکھ لیتے ہیں دوسری سائن میں رائس پوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے رائس یہاں پر آپ لیفٹ آور پی استعمال کر سکتے ہیں سنگاپورین رائس اور فرائیڈ رائس میں یہ مارجن ہوتا ہے کہ ہم لیفٹ آور رائس بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ یہ دیکھیں یہ کوک ہو گیا تھوڑا سا وارٹر رہتا ہے ہم مسائل ایڈ کریں گے جس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ مسائل ایڈ کریں میں نے 1 ٹیبل سپون چکن تکہ مسائل ایڈ کیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اس کو کوک کریں گے اتنی دیر تک کوک کریں گے جب یہ ڈرائی نہ ہو جائے چکن کوک ہو گیا ایک طرف رکھیں گے ایک الگ پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے آئل گرم ہو گیا اب ایک شامل کریں گے دو مینے ایکس لیے ہیں اور اس کو کوک کریں گے تھوڑا سے کوک ہونے کے بعد ہم سکرمبل کر دیں گے سارے ایکس کو اسے ہی پیسز میں تھوڑا سے بریک پیپر سپرنکل کریں گے دینی ایر ایک ریڈی ہو گیا اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تین ویجیز فرائے کریں گے جس میں شملہ مرچ اور کیپیچ ہیں تھوڑا سا سوئر ساوس اور وننگر ایڈ کر کے ساتھیں کریں گے چائنیز ویجیز ہمیشہ ہائی فلم پر کوک ہوتی ہیں تھوڑا سی آپ اس میں شکر ایڈ کریں یہ بوائل میں نے مٹر اور ریڈ کیرٹ وہ بھی استعمال کی ہے کیونکہ یہ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اس لیے میں نے تھوڑا بوائل کر لیا تھا سالٹ ایڈ کر کے فرائے کریں گے دو سے تین منٹ تک ہم فرائے کریں گے ہائی فلم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلر ان کے فیٹ نہیں ہوئے اور پھر ایڈ کریں گے رائز یہاں پر رائز فولی کوکڈ ہونے چاہیے جتنے اچھے سے رائز کوک ہوئے ہوں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا کھلے کھلے سے رائز بنیں گے اب ہم ایڈ کریں گے سکرمبل ایکس جو ہم نے نکالے تھے دن ایڈ کریں گے چکن اور ساری انگریڈینٹس کو بہت اچھے سے میکس کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ جو سارا ٹیسٹ ہے وہ انکوپریٹ ہو جائے سارے چیزوں میں ویورز دیکھا آپ نے کتنے چھٹ پٹ ہم نے چکن فرائیڈ رائز بنان لیے ان ریسٹ آئیڈ سٹائل میں امید ہے آپ کو یہ ٹپس بھی یاد رہیں گے کہ کس طرح ہم نے اس کے بیجز کو ریڈی کرنا ہے اور کس طرح مسالے ایڈ کرنے ہیں تو یہ ہے آج کی اسپیشل چکن فرائیڈ رائز چکن فرائیڈ رائز سو سمپل ٹیسٹی ڈیلیشیز اور میک ٹو ایزی ریسیپی امید ہے آپ سب لوگ بہت لائک کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے جاتے جاتے لائک سبسکرائیڈ کمنٹ شیئرنگ یاد سکیا کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال لگیے انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی